اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کے خبر سماجوادی پارٹی کے مہارشتر صدر ابو عاصم آزمی کا ناندر زلہ صدر حیدر پٹین نے شاندار استقبال کیا سماجوادی پارٹی کے مہارشتر ریاستی صدر و امیل ابو عاصم آزمی نے ناندر شہر کا دورہ کیا باضح ہو کہ دو دن خابل ہی لیڈر سید حیدر پٹین کو سماجوادی پارٹی کا ناندر زلہ صدر نامزد کیا گیا تھا ممبئے میں ابو عاصم آزمی کے ہاتھوں سید حیدر پٹین کو پارٹی کا تحریر مکتوب بھی پیش کیا گیا ابو عاصم آزمی کے ناندر دورہ کا خافلہ جیسے ہی نرسی نائے گاؤں میں پہنچا سماجوادی پارٹی کے ناندر زلہ صدر سید حیدر پٹین نے نائے گاؤں میں ابو عاصم آزمی کا زبردست آتیش بازی کرتے ہوئے شاندار استقبال کیا اور جیسے ہی یہ خافلہ ناندر شہر کے دیکھ لو ناکہ علاقے میں پہنچا سماجوادی پارٹی کے ناندر زلہ صدر سید حیدر پٹین نے اپنے پارٹی کے کارکنان کے ہمراہ امیلے ابو عاصم آزمی کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر پرویس صدیخی، ڈاکٹر جوشی، روح مومین، ساجد خریشی، جعوید خان، شیق رضاق، ایز ڈی زمیر، سلیم پٹیل، علیم دادا، ایز ڈی اکبر اور سماجوادی پارٹی کے عوضے داران اور کارکنان موجود تھے جتنے یہاں کے کام میں لاؤں میں اسمبیلی میں لاؤں میں ہوں بیٹھا ہوں ہم دو ایمیلے ہیں ہم ان کا اسمبیلی میں سوال اٹھائیں گے ہم کوئی منتری کے پاس کام ہے لائی ہم کریں گے تو لوگوں کے دلوں پر راج کرو نا یہ جیسے آئے ہیں نا چار سو پار تو ایویم کی ویعہ سے آئیں ہم مانتے ہیں کہ آپ ایویم کے ایسے نہیں آئے ہو آپ بہت مشہور نیتہ ہیں بہت بڑے نیتہ ہیں تو ایویوں کا بند کہا دیئے تاکہ پھر جو لوگوں کی ایک وہ ہے شک و شبہ لوگوں کا ہے آشنگ کا ہے وہ دور ہو جائے نا در پہ ہیدر پڑھل کو زلے کے عدیش کی پوشت دی گئے کیا کس طرح کا ہیدر پڑھل صاحب پوشی ہے ہم سے کہایا کہ بہت منتر سے کام کرنا ہیدر پڑھل صاحب ہیدر پڑھل صاحب کس طرح کے حضار میں ایک پارٹی کو بڑھانے کے لیے کیونکہ یو ہے وہ ہے آپ بلدو بھائی میں کو تیویس تاریخ کو ناندر زلے کا ذلہ دیکھش بنایا گیا سماجھ وادی پارٹی کا تیویس تاریخ کو وہاں سے آسیم بھائی کے پاس سنگلہ اور چوبیس تاریخ کو جب ناندر میں آیا میں نے پورے ناندر زلے کے میرے جتنے کارے کرتا سے سب سے کنٹائک کیا وہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے اور آسیم بھائی ہیدراباد سے ناندر آ رہی یہ پتا چلا ہے نرسی پر بہت سارے سماجھ وادی کارے کرتا ہوں نے میرے کارے کرتا ہوں نے آسیم بھائی کا سواگت کیا دیگلور ناکے پر بہت سارے کارے کرتا ہوں نے ہم نے مل کر آسیم بھائی کا سواگت کیا اور آنے کے بعد ابھی ایک ونچید بھوجہ ناغاڑی کے ویدھان سبا عددیکش علیم دادہ نے پرویش کیا ہے کچھ ایمائیم کے لوگوں نے بھی پرویش کیا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ناندر زلے کا پورا دورہ کر کر ناندر زلے میں لوگوں کو جوڑ کر سماجھ وادی پارٹی کو ناندر زلے میں مضبور بنایا جائے گا ناندر کے بہت سارے مسائل ہیں وہ مردوں کو بھی نگرپالی کے امیے کلیکٹرات کو اٹھایا جائیں گے بلکل ہر ایشیوز کے اوپر ہم انشاءاللہ نیویتن دیں گے سماجھ وادی پارٹی کے جانب سے نیویتن دیں گے جو ہمارے سے بن سکتا ہے یہاں پر کلیکٹر آفیس ہو نگرپالی کا ہو وہاں پر ہم نیویتن دیں گے جو ہم سے مسئلے حل ہو سکتے وہ ہم کریں گے اگر ہم سے مسئلے حل نہیں ہو تو ہم ابو آزمی صاحب تک پہنچائیں گے اور ابو آزمی صاحب اسیمبلی کے اندر وہ مسئلے حل کریں گے یہاں کے جو ادھیکاری ہیں نا یہ کرکٹر ہیں کمیشنر ہیں اور جو بھی دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں میں آمدار ہوں میں منتری سے بات کر کے ان لوگوں سے بات کر کے اپنے ادھیکش کو انگرہ بھیجوں گا بھائی یہ سماجواتی ادھیکش ہیں جو بھی کام لائے کم سکمہ من کو چھتر سنی جائے سممان کیا جائے جو وہ نہیں کر سکتے میں منتری سے کروں مویز ڈیزائنر شوروم میں شادیبیا اور عید اور دیگر تہواروں کے لیے نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ پاپ لون ڈرائیڈل سوٹ لانچہ فوق گاؤن گرارہ سوٹ شٹ شلوار دولن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنشن کے لیے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب خیمتوں میں دستیاب ہے برکت کام لائے سروڑ باو پیڈل پم کے خریب کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم ناندے گلوبل پیرامیڈیکل اسکل ڈیولوپنٹ سنٹر میں داخلے جاری ہے اسی سی سوٹ میں کورس ہے ڈی ایمیل ٹی ڈائیل ایس ایس ٹیکنالوجی جی اینے میں اوٹی اسیسٹن سینیٹری انیسپیکٹر کارسٹریکشن سپروائزر مہاشرہ پیرامیڈیکل کونسل کا ریسٹریشن کی سہلت ٹین کے بعد دو سالہ ڈیپلومہ کرنے پر بی ایس سی میں داخلہ ملے گا ان کورسز میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل قسم خدم بڑھائے گلوبل پیرامیڈیکل اسکل ڈیولوپنٹ سینٹر مالٹی گریڈور عبیت ریسیڈنسی ناندیڑ السلام علیکم میں آخر مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے